سو رہے ہیں آپ تو آپ اٹھایا ہے کہ ہرم کے اندر کتنے اترافیہ ہوتی ہے اور کتنی پڑھائی جاتی ہے اور انڈیا کے اندر بیس ہوتی ہے اور اس کی کچھ اٹھ نے بتا دی بیس ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ وائس میسج کریں تو تھوڑا سا ہشاش بشاش تاکہ آپ کی آواز سن کر اچھا لگے اب آپ سوئے ہوئے ہیں لگتا ہے بارحال جب سے کرونا کے کرائسز کے بعد سے حرمین شریفین میں بیس رکات تراویح پر پابندی لگی ہے یا بیس رکات تراویح نماز نہیں ہو رہی ہے بہت سارے لوگ ہیں دل بے چین ہیں کہ کوئی ایسا موقع آ جائے کوئی ایسا سال آ جائے جو بیس رکات دوبارہ سے شروع ہو جائے مختلف نوعیت سے مجھ سے پوچھا جاتا ہے حالانکہ گدشتہ دنوں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ سرکلر کی وجہ سے جو حرمین شریفین کی ویب سائٹ پر سرکلر ہے انہوں نے بتایا کہ پہلا امام چار مرتبہ چار رکات پڑھے گا دو تسلیمتین دو سلام کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا امام آئے گا وہ چار رکات پڑھے گا دو تسلیمتین تسلیمتین کے بعد پھر تیسرا امام شیخ عبد الرحمان صدیس نے بھی اس روز دو رکات پڑھی اور پھر اس کے بعد تین رکات وطر پڑھی تو یہاں کل ملا کر سرکلر میں بتایا گیا تھا کہ تسلیمتین تسلیمتین اور پھر صلاة الوطر یہ تھا سرکلر کا جو میں نے آپ کی خدمت میں کمیونٹی پیج پر اس کا ترجمہ بھی کیا ہے برحال آج کل چونکہ مسجد نبوی میں اور مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں بیس رکات تراوی نہیں ہو رہی ہیں بیس رکات تراوی بھی ہوں گی آنے والے دس پندرہ بیس دن کے بعد چونکہ آخری عشرے میں جب داخل ہو جاتے ہیں مسلمان سعودی عرب میں تو قیام اللیل کا سلسلہ ہوتا ہے حالانکہ قیام اللیل اور تراوی دونوں ایک ہی نماز کے نام ہیں تراوی اور قیام اللیل تو گدشتہ سالوں میں تو بیس رکات پڑھائی جاتی تھی اب جب سے گدشتہ وہ بیس رکات تراوی نہ پڑھا کر لوگوں کو بڑی بیچینی ہیں اور لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کب سے بیس رکات تراوی ہوگی برحال بیس رکات تراوی ہو یا آٹھ رکات تراوی ہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اگر بیس رکات تراوی کی بات کی جائے تو شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ فقد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سعود عرب کے مفتی آزم ہیں یہاں کی جو فتوہ کمیٹی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں وسعت ہے تراویہ کی نماز میں وسعت ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص رکات کی تحدید نہیں کی ہے تعین نہیں کیا ہے کہ اتنی ہی نمازیں پڑھی جائیں گی بلکہ ان کا موقف یہ ہے مومن عورت اور مومن مرد کو یہ چاہیے کہ مثنا مثنا دو دو کر کے وہ یسلم من کل اثنین پھر دو دو کر کے دو رکات کے بعد وہ اپنا سلام پھیر لے تو دو رکات پڑھے پھر سلام پھیر لے پھر دو رکات پڑھے اور اس میں شیخ عبدالعزیز من بعض مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرماتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے ومن ذالک ما ثبت فی صحیحین من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة اللیلی مثنا مثنا فا اذا خشی آہدکم السبح صلی رکع واحدہ تو یہ پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر را اس بات کی صلاة اللیلی مثنا مثنا عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو کر کے جب اس بات کا خدشہ محسوس ہونے لگے کہ صبح طلوع ہونے والی ہے تو پھر اس کے بعد وطر کی ایک رکعت پڑھ لے ہمارے بھائی تو ایک رکعت ان کے مذہب میں ہوتی ہی نہیں ہے تو جبکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم متفق ان علیہ حدیث ہے صحیح ہے ان کے اندر کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہ ایک رکعت بھی آپ وطر کی پڑھ سکتے ہیں تو یہاں کا موقف یہ ہے سعودی عرب کے علماء کا صلاة اللیلی مثنا مثنا رات کی جو نماز قیام اللیل تراویی وہ دو دو رکعت ہے اور حرمین شریفین میں ہمارے ویڈیو پر بہت ساری کسی نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں کسی نے کہا بیس رکعت ہو رہی ہے کسی نے کہا تیرے رکعت ہو رہی ہے جی ہاں تیرے رکعت ہو رہی ہے لیکن وہ اس نوعیت سے ہو رہی ہے کہ پہلا امام آتا ہے چار رکعت پڑھتا ہے پھر دوسرا امام آتا ہے چار رکعت پڑھتا ہے اور پھر تیسرا امام آتا ہے تو دو رکعت اور تین ویڈیو پڑھتا ہے اور تین ویڈیو بھی آپ کی طرح سے نہیں پڑھتا مغرب کی طرح سے پہلے اللہ وقت پر کہا رکو میں چلے گئے پھر شاہدو میں بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو کر مغرب کی طرح نماز پڑھتا ہے یہ بدعت ہے شیخ بن باز یہاں سعودی عرب کے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے اس طریقے سے آپ کا رفیدین کرنا قنوط سے پہلے بلکہ جو وطر کی نماز ہے دو رکعت پڑھئے جیسے کہ حرم میں پڑھی جاتی ہے شیخ عبد الرحمان صدیس نے پڑھائی پہلے ہی دن آپ ویڈیو پر دیکھ لیجئے چینل اس پہ حرمین کی ویب سائٹ پر یا حرمین کے یوٹیوب چینل پر رکعتین آپ نے پڑھی پھر اس کے بعد بیٹھ گئے سلام پھیر لیا پھر ایک رکعت پڑھی اور اگر یہ تین شفاوت تین رکعتیں ہو گئی ہیں اسی طریقے سے اگر تین رکعتیں ایک مرتبہ ہی پڑھنی ہے آپ کو تو پھر تشاہد میں نہ بیٹھیں تشاہد میں نہ بیٹھیں تو اس لیے آپ جو رویدر کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی محل نظر ہے برحال تو آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کتنی نمازیں ہوتی ہیں یہاں آج کل عام مساجد میں عام مساجد میں جس مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر گیارہ رکعت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے اور آپ علیہ السلام نے چونکہ اس آپ علیہ السلام نے دیکھ فہذا افضل ما ورد واسح ما ورد علیہ السلام بثلاثہ عشر او احد عشر رکعہ والافضل احد عشر رکعہ فان اوتر بثلاثہ عشر فہو ایضا سننا یہ شیخ ابن باز مفصیم مملکت سعودی رب فرما رہے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ آپ گیارہ رکعت پڑھیں اور گیارہ رکعت وطر کی نماز کے ساتھ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وطر کی الگ ہو تو یہ دو دو کر کے آپ پڑھئے اور پھر گیارہ رکعت پڑھیں یا پھر تیرہ رکعت پڑھیں جیسے کہ حرمین شریفین میں آج کل تیرہ رکعتیں ہو رہی ہیں مجھے امید وضاعت ہو گئی ہوگی اپنا بہت خیال لگے اور اس پر بیچینی کا اظہار نہ کریں بیس رکعت بھی جب قیام اللیل کا آغاز ہوگا مکہ اور مدینہ مسجد نبوی میں بھی پہلے دس پڑھیں گے پھر بعد میں بھی دس پڑھیں گے لیکن پھر بعد میں دس کے بعد بھی وطر یا تو ایک رکعت پڑھی جائے گی دو سلام پھیر لیں گے پھر ایک رکعت نماز وطر کی پڑھیں گے یا اسی طریقے سے تین رکعتیں وطر کی پڑھیں گے پہلی رکعت میں کھڑے ہوں گے دوسری میں کھڑے ہوں گے تیسری میں کھڑے ہوں گے اور پھر سلام پھیر لیں گے تو نمازِ وطر بھی اپنی درست کر لیجئے اور اس پر بحث نہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ جیسے یہاں سعودی عرب کے علماء کا موقف ہے اور الادیس علماء کا بھی موقف یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے گیار رکعت یا تیرے رکعت سے زیادہ نہیں پڑی ہے اس پر اگر آپ اتفاہ کر لیتے ہیں تو آپ قابل مبارک بعد ہیں سنت پر عمل کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سلو فی اللہ علیہ مثلا مثلا تو دو دو کر کے پڑھنے آپ پوری رات پڑھیں چالیس پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہے تقبل اللہ من نامنکم صالح علیہ عمال اللہ آپ کے سیام اور قیام کو شرف قبولیت بخشے شہر رمضان اللذی انزل فیہی القرآن هدہ للناس وبينات من الهدى والفرقان